خانپور ڈیم پاکستان کی مشہور ترین ڈیموں میں سے ایک ڈیم ہے جس کی منظوری صدر ایوب خان نے دی 1983 کے اندر اس کی کنسٹرکشن کا آغاز ہوا جو کہ 15 سال میں مکمل ہوا 42,50,000 ٹوریسٹ پر ویک یہاں پر انجوائیمنٹ کے لیے آتے ہیں بہار کے موسم میں یہاں پر سلانہ میلہ منقف کیا جاتا ہے جس میں کلیف چمپنگ, زپ لائننگ, فیملی بوٹنگ, پیر شوٹ اور دوسرے بہت سارے جھولے شامل ہوتے ہیں اگر ہم کھانوں کی بات کریں تو یہاں پہ خانپور ڈیم کی مچھلی, تکہ بوٹی, ساغ, مکعی کی روٹی اور دوسرے کچھ کھانے شامل ہیں اور اگر میوسک کی بات کی جائے تو یہاں پہ ڈھول بیٹ, رکس, میجک شو, پپٹ شو اور مینی زو بھی لگایا جاتا ہے خانپور ڈیم کی کمپلیٹ ہسٹری جاننے کیلیے اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں اسلام علیکم ایرون ویڈیو 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 سو آپ کو عیدیا ہو گیا ہوگا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وزیٹ کرو ہوں گے خانپور ڈیم اس کے ساتھ بہت ہی ڈیٹیل کی ساتھ میں آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو چیزیں بتاؤں گے خانپور ڈیم سے ریلیٹر سب سے پہلے اگر میں خانپورٹ ڈیم کی ہسٹری کی بات کروں تو خانپورٹ ڈیم کا جو آرڈر تھا وہ دیا تھا صدر آیوب خان نے اور اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ 1983 میں سٹارٹ کی گئی تھی جو کہ پنرہ سال میں جا کے کمپلیٹ ہوئی تھی اب اگر ہم اس کے روٹ کی بات کریں تو اگر آپ اسلام آباد سے جاتے ہیں موٹروے والی سائٹ سے تو یہ آپ کو پڑھے گا 52 کلومیٹر اور اگر آپ اپٹوائی دوری سائٹ سے آرہے ہیں تو یہ آپ کو پڑھے گا 61 کلومیٹر سوری ٹو سیم مجھے اردو میں کاؤنٹنگ نہیں آتی میں سکرین کے اوپر ساتھ منشن کرتی جاؤں گی اب وہاں سے ریڈ آٹ کر لیجئے گا اس ڈیم کو خانپورڈیم کے علاوہ خانپورڈاوی اور خانپورڈاوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن اس کا مشہور نیم جو ہے وہ خانپورڈیم ہی ہے خانپورڈیم کے جو پانی ہے وہ پورے پینڈی اسلام آباد اور اس کے گرد و نوا میں جتنے بھی علاقے آتے ہیں ان سب کو پروائیٹ کیا جاتا ہے خانپورڈیم میں بہت زیادہ پانی ہے ماشاءاللہ اس کے علاوہ اگر اس کے کنسٹرکشن بجٹ کا میں آپ کو بتاؤں 1,358 ملین رخواہ چھوئے تھے جب اس ڈیم کو بنایا گیا تھا اب اس کا جو پانی ہے وہ 51 میٹر ڈیپ ہے جو کہ ایک اندازی کے مطابق 79,980 ایکر جو ہے وہ اس کے اندر پانی سیو ہے اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پینڈی اسلام آباد اور اس کے گرد و نوا میں جتنے بھی علاقے ہیں اس میں پانی جو ہے خانپورڈیم کا پروائیٹ کیا جاتا ہے اور ہاں ایک امپورٹڈ چیز کہ خانپورڈیم جو ہے یہ کے پی کے علاقے میں آتا ہے تو جناب یہاں تک تو تھا ٹوٹل کے پی کے کا انٹرو کیسے تعمیر ہوا اس پر کنسٹرکشن بجٹ کتنا آیا آپ کس روٹ سے آرہے ہیں تو آپ کو یہ کتنے کلومیٹر پڑھے گا اب ہم آتے ہیں کچھ انٹرسنگ چیزوں کی طرف خانپورڈیم پر ون وی کے اندر فورٹی تھاؤزنڈ تو ففٹی تھاؤزنڈ ٹوریسٹ یہاں پر پر وی گاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ رونو جو ہے وہ یہاں پر گرمیوں کی سیزن میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز گرمی کے سیزن سے بھی زیادہ امپورٹڈ وہ یہ ہے کہ بہار کے موسم میں خانپورڈیم پر ایک میلا لگتا ہے جس میں ٹراڈیشنل فیسٹیولز جو بہار کا میلا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جیٹ شیپ بوٹ یہ تو نارمل بھی آپ کو مل دیں گے آپ بارا مہینے کبھی بھی یہاں پر چلے جائیں پیرا شوٹ میں اینی ٹائم ہوتا ہے آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہوں گے آدمی والے یہاں پر ان کو اڑا رہے ہیں اس کا پروپر انہوں نے سسٹم کیا ہوتا ہے انسان بلکل سیو اور سیکیور رہتا ہے پیرا شوٹ کے ساتھ انہوں نے رسی باندھی ہوتی ہے جو کی نیچے شیپ میں ایک بندہ بیٹھ ہوتا ہے وہ اس کو چلا رہا ہوتا ہے اور ٹوٹل آرمی کے اندر ہے اگر ان کیس بوٹ کو کچھ ہو جائے رسی ٹور جائے پھر بھی انسان جو ہے وہ سیو انڈ سیکیور رہتا ہے اب اگر میں آپ کو میلے کے بارے میں تھوڑا سے بتاؤں اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ حلہ گلہ اور رونک ہوتی ہیں نہ صرف پنڈی اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان کے لوگ اور آور سیز بھی یہاں پر بہار کے موسم میں انجوائیمنٹ کے لئے آتے ہیں ویسے کہ نارمل بات کیجئے تو ڈیم کے پار بھی ایک ریسٹرون ہے اور جہاں سے یہ خانپو ڈیم سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سٹارٹ پہ بھی جہاں پر انٹر سین کی وہاں پہ بھی انہوں نے ایک ریسٹرونٹ بنایا ہوا ہے لیکن بہار کے موسم میں جب ان کا میلہ لگتا ہے تو یہاں پہ رونک بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہاں پہ بار بی کیو ان کی خانپو ڈیم کی فش بہت فیمیس ہیں وہ وہاں سے تازہ پکڑتے ہیں اور بنا کے دیتے ہیں اس کے علاوہ ساگ مکعی کی روٹی لسی اور بہت سارے کھانوں کی ویرائٹی آویلیبل ہوتی ہے اور اگر انٹرٹینمنٹ کی بات کی جائے تو جیٹ شیپ اینڈ بوٹ کے علاوہ کلیف جیمپنگ اور زیپ لائننگ فیمیلی بوٹنگ فیمیلی بوٹنگ ویسے بھی اویلیبل ہوتی ہے ٹویلمنٹس لیکن بہار میں جب ان کا میلہ لگتا ہے تو اس کی بھی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے پیرا شوٹ اس کے علاوہ ایریفینٹ پہ لوگ بیٹھنا بہت پسند کرتے ہیں کیمل پہ اس ویڈیو میں میں نے ہارس کی اور کیمل کی ویڈیو کو بھی کیپچر کیا تھا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت طریقی سے انہوں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے اور بلکل اس طرح سے لیفٹ رائٹ پہ سارے وہ پہاڑ اور مٹی ہوتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ وہ ایک سہرا میں چلے گئے ہیں ایک سندھ والی سائٹ پہ آپ جیسے دیکھتے ہیں بلکل اس طرح کی سیندھ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ہاں اس کے علاوہ میلے میں یہاں پہ لو کرکس اس کے علاوہ ڈھول بیٹ بہت زیادہ فیمس ہے یہاں پہ بہت زیادہ لوگ اس کو انجوائی کرتے ہیں ٹرادیشنل ڈانس اور جو ٹوئرسٹ گیگ ہوتے ہیں وہ سمی وغیرہ ڈالتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ میجک شو، ریپڈ شو اور ایک مینی زو ہاؤس یعنی کہ چھوٹا سا چیڑیا گھر بھی لگایا جاتا ہے جب میلہ لگتا ہے وہاں پہ ہوتیئر بیلون رائیڈ کو بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں جس طرح پیرا شوٹ ہوتا ہے یا چھوٹا سا مطلب اس میں ایک بندہ اوپر انجوائی کرتا ہے کھوم پھر کے آتا ہے آسمان کی سیار کرتا ہے بلکل اسی طریقے سے جو ہوتیئر بیلون رائیڈ ہوتا ہے اس میں لوگ گروپ کی شکل میں جاتے ہیں اور اوپر آسمان کی سیار کر کے آتے ہیں میں آپ کو سجسٹ کروں گی کہ آپ ضرور جائیں ہانٹھوڑ ڈیمپ میں گرمیوں کی سیزن میں آپ جائیں اگر پوسیبل ہو تو جب بہار میں وہاں پہ میلا لگتا ہے اگست کے منت میں آپ تب جائیں لیکن آپ ضرور چاہیں وہاں پہ انجوائی کریں آپ منٹ ری فریش ہو جائیں گے وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے بورٹ سٹیشن بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ ڈیفرنٹ سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں سمر این سپرنگ سیزن میں وہاں جا کے انجوائی کرنے کا اپنا ہی ایک مزا ہوتا ہے سیریسلی اب وہاں جا کے بلکل ایسی فیل کریں گے جیسے آپ کسی نورڈن ایریا میں آگئے ہیں کیونکہ خانپور ڈیم جو ہے وہ پاکستان کے مشہور ترین ڈیموں میں سے ایک ڈیم ہے تو بس یہاں تک تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہو بہت کچھ نیا دیکھنے اور سننے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سمیہ شفی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پر ہٹ کرنے مت بھولے گا مجھے اپنی دعا میں یاد اٹھے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی